السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے آج کا ٹپک ہے گھر کے اندر جو وائرنگ کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کا طریقہ کا کیا ہے کہاں پہ آپ نے لائٹ باکس کا پوائنٹ دینا ہے کہاں پہ آپ نے لائٹ پلاغ کا پوائنٹ دینا ہے کہاں پہ پاور پلاغ لگانا ہے اور کس طرح آپ نے ڈی بی لگانی ہے اور آپ باقی فیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر اس کے علاوہ کو اور فیڈبیک کو ضرور بتائیں آتے ہیں اپنے ٹاپک طرف ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اگر آپ کو پارٹ میس کریں گے تو آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی اس لیے ویڈیو لازٹ تک دیکھنا بہت ضروری ہے آتے ہیں ہم اپنے سائیڈ پہ کام کی طرف جب بھی گھر کی کنسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں الیکٹیکال کا کام یا بجلی کا کام بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جب بھی آپ گھر مکمل آپ کا سٹرکچر تیار ہو جاتا ہے سٹرکچر سے پہلے جاؤ ایک چھت ڈلتی ہے چھت کے اندر آپ کچھ فین باکس لائٹ کے پوائنٹ دے دیتے ہیں جب وہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ الیکٹیشن اپنی پائپنگ وہاں پہ ڈال کے کسی ایسی دیوار پہ لے آتا ہے جہاں سے اس نے نیچے اپنی کسی کمروم میں لائٹ کا پوائنٹ دینا ہے سوچ کا پوائنٹ دینا ہے وہ سارے چیزیں ہو جاتی ہیں اچھا اس میں مین کی چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ کا گھر سٹرکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اب چھت کی وائرنگ جب ہوتی ہے اس وقت ایک تو ایت پر ڈرائنگ اس کو چیک کریں اگر گھر کی ڈرائنگ آپ کی نہیں بنی ہوئی تو آپ ایسا کریں کہ اپنے کمرے کی ڈوی این کارگیز کے سنٹر میں فین باکس کا پوائنٹ دیں اور کوشی کریں کہ چار کارنور پہ لازمی لائٹ کا پوائنٹ دیں کہ بعد میں اگر آپ سیلنگ نہیں بھی کرواتے تو وہاں پہ آپ کی لائٹ آسانی سے لگ سکتی ہے کسی چیز کا دیان دیوز ہے کہ جو آپ لائٹ کا باکس لگا رہے ہیں وہ کوشی کریں کہ ڈیپ لگائیں ایک ڈیپ آئے کا تھا چھوٹی ڈبی آج ایک ڈیپ لگائیں کہ اگر آپ سیلنگ نہیں بھی کرواتے تو آپ کی جو لائٹ ہے وہ اس کے اندر کنسیلڈ ہو جائے گی یہ چیز پوائنٹ بڑا خاص ہے یہ خیار رکھیں ہم روم سے نہیں ہم پہلے ڈی بی سے سٹارٹ کریں گے آپ کی جو یا جس کے اندر آپ کے بریکر لگنے ہیں وہ ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں آسانی سے آپ کے پاس اکسیس ہو آپ کسی بھی بقت کسی بھی انگامی صورتحال میں اس جگہ کو مین پوائنٹ پہ ہو کہ کسی بھی ٹائم آپ اس کو بند کرنا چاہیں تو آپ کو سوچنا نہ پڑے آپ کے دور نہیں ہو کوشی کریں گھر کے مین ایریے میں ہو جہاں پہ ہر وقت آپ کو اکسیس ہو کہ جہاں سے آپ اس آسانی کے ساتھ اپنے بریکر بند کر سکیں کوشی کریں کہ یہ ایک جو مین ڈور ہے بلڈنگ کا اس سے باہر ڈی بی نہ ہو کہ باہر سے کوئی بند آئے تو وہ ڈی بی بند کرے بلڈنگ کے جو مین ڈور ہے مین گیٹ ہے ایک تو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اندر آپ کا جو مین دروازہ ہے دروازے کے مین ڈور کے اندر لگائیں جیسے ہی جہاں میں کھڑا ہوں ہماری یہ آپ کے یہ مین ڈور ہے پانچ فٹ کا اس کے ساتھ یہ ابھی آپ کو جڑیاں لگی نظر آ رہی ہیں اس جگہ پہ ہماری ڈی بی آئے گی یہ ہماری ڈی بی ہے ڈی بی کے ساتھ آپ کا پھر ہر روم میں ایک ڈی بی سے ایک لائن ایک ایک پائپ ایک انچ والا پائپ آپ کا ہر بیڈ روم میں جائے گا ایک جائے گا بیڈ روم کے باقی جو مین لائنس ہے اس کے اندر جائے گا اور دوسرا ایک پائپ ہے وہ آپ کا ہر بیڈ روم میں ایک ایسی کی لائن جائے گی ہر ایسی کی لائن جو ہے وہ ڈی بی سے لہتا سے لے کے جائے ایسی کے جو مین پوائنٹ ہے وہ ڈی بی سے کنٹرول ہو اور اس کے جہاں پہ ایسی لگا رہا ہے وہاں پہ بھی آپ ایسی کے نظریک اسی ایک باٹم پہ یا فرج کے ساتھ ایک فٹ پہ یا چار فٹ پہ آپ ایک لائٹ پلاغ یا پاپ لاغ ضرور دیں جدر سے آپ ایسی کو آناف کر سکتے ہیں ابھی ہم ڈی بی کا آپ کو بتانے کے بعد ابھی ہم ایک بیڈ روم کے در موجود ہیں کہ یہ ہمارا ایک دور ہے جیسے ہم یہ دور سینٹر ہوتے ہیں تو دور کنٹر ہونے کے بعد ہمارا یہاں سے اس دیوار کے ساتھ دور ہمارا لگ جائے گا اس کے بعد یہ ہماری لائٹس کا پوائنٹس ہیں یہاں پہ اس میں ہمارا فین کا ڈیمر بھی آئے گا اس میں ہماری جو سیلنگ کی لائٹس ہیں وہ بھی آئیں گی اور اگر ہماری وال کی جیسے وہ ایک دبی لگی ہو یہ نظر آری وال پہ ایک وہ دبی ہے ایک وہ اوپر دبی لگی ہے تو اس طرح ہماری چاروں دیواروں پہ ادھر بھی دے رہے ہیں دبی وہاں پہ دبی دے رہے ہیں یہ ہمارے لائٹس کے پوائنٹ یہاں سے کنٹرول ہوں گے یہ مین آپ کا جو سیلنگ سیلنگ کے بعد سیلنگ کے لائٹس فین آپ کا اور جو وال لائٹس کی وہ دبی کے اندر وائٹس آئیں گی اس کے بعد یہ لائٹ پلاک کا پوائنٹ دے دیا نیچے اس کی جو ہائٹ ہے وہ فینش فلور سے ہماری ایک فوٹ ہے آپ ایک فوٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈیرڈ فوٹ بھی رکھ سکتے ہیں نیچے سے فینش فلور لائٹس سے ڈیرڈ فوٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں جو خاص بات ہے کہ یہ کہ اگر آپ نے یہ فوٹ پہ لگانا ہے تو آپ کے پورے گھر میں نیچے والی جو ڈبیاں ہیں نیچے والے باکس ہے یہ باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے باکس آپ کے ایک تو بلکل سیدھے ہوں جیسے آپ دیکھیں یہ بلکل سیدھے ہیں لیول میں ہیں اور دوسرا ایک ہوتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں کہ ڈبی اوپر سے اندبائر ہے نیچے سے اندر ہے یہ بھی نہ ہو ایسے اگر ہینڈ لیول رکھے تو بلکل لیول میں آئے وہ اور اس طرح آپ کی یہ جو لائن ہے یہ بھی سیدھی ہو اکثر لیکٹریشن کرتے ہیں کہ جب لگاتے ہیں اس وقت لیول چیک نہیں کرتے ہیں یہ ڈبی ٹیڑی ہو جاتی ہے پھر جب شیٹیں لگتی ہیں تو شیٹ آپ کو کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے تو بڑی بے ڈنگی سی اور بڑی بری سی لگ رہی ہوتی چیزیں تو کوشش کریں الیکٹریشن ادرات بھی جو کام کر رہے ہوں گے کام کرنے والے اور کام کرانے جو سائٹ سپروائزر ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ایک لوکل ایریا ہے جہاں پہ کوئی بندہ فورڈ نہیں کہا سیدھا انجینئر یا خود اپنی طور پر گھر بنا رہا ہے یہ ہم چیزیں اس لیے بناتے ہیں ویڈیو کے ہر بندے کے اپروچ میں چیزیں ہوں ہم کام کرتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کان کان لوگ گلتی کرتے ہیں ہم آپ کو وہ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کئی بگر گلتی کر رہا ہے تو اس کے چیزیں آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں یہ بلکہ سیدھی ہو آگے اندر باہر نہ ہو بلکہ سٹیٹ ہو اور پورے گھر میں لیول کے نشان لگانے کے بعد کوشت کرنی چاہیئے کہ پورے گھر میں پوری لائن لگا کے ایک آپ کلر کی ڈوری پھینک دیں دیواغ ساتھ کلر آپ کا لیول کا نشان لگاؤ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہر جگہ سے اپنا فینش کر لے گا یہاں پہ لکٹیشن نے ہر ڈبی کے پاس اپنا ایک ایک لائنگ ایس سے اس طرح آپ کو نظر شاید نہ آئے واضح یہ ایک لیول کا نشان لگا ہوئے اس طرح اس نے اپنی ڈبی کا نشان بھی دیمینشن چک کر لی ہے ادھر یہ لگا اس نے اپنی ڈیمینشن چک کر لی ہے یہ نیچے والے ڈبی آپ کسی جگہ پہ بھی لگائیں لیول کوئی بھی ہو مگر جو بھی لیول ہو آپ نے پورے گھر میں ایک لیول سان ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کچھ ایڈیاز میں یہ تین فوٹ پہ لگاتے ہیں اب تین فوٹ والا کنسیپ کم ہو گیا ہے ساڑھے تین فوٹ پہ آ گئے ہیں یہ جو اوپر آلی جو باکس ہے سوچ باکس ہے یہ فینش فلور لیول سے باٹم اس کا آتا ہے تین فوٹ چینج اکثر ہم لوکل ایریے میں جائیں گاؤں میں جائیں ویلیج میں جائیں تو وہاں پہ یہ تقیباً چار فوٹ پہ چلے جاتے ہیں وہ مشکل نہیں ہوتا وہ آپ کو اپنی اپروچ کے ساتھ سے آپ کریں مگر یہ بھی جب بھی پورے گھر میں لگائیں یہ بھی بالکل لیول میں ہونی چاہیے یہ فرق نہ ہو اس میں اس کے بعد ہم آتی ہیں جس وال پہ آپ کا بیڈ لگنا ہے اب یہ سوال پہ میں کھڑا ہوں یہ ایسی وال ہے جو سالڈ وال ہے کیونکہ بیڈ میں شاہ سالڈ وال کے ساتھ لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو بیڈ لگنا ہے تو بیڈ کی ڈیمنشن ہوتی ہے چھے فوٹ اس کے ساتھ ڈریسنگ ہوتی ہے اس کی ڈیڈ فوٹ کی ڈریسنگ ایک سائیڈ پہ ڈیڈ فوٹ ڈریسنگ دوسری سائیڈ پہ یہ اگر بعد میں آپ بیشک چرپائییں ہی لگا لیں اس سے فرق نہیں پڑتا صرف اگر آپ بیڈ لگاتے ہیں ہم آپ کو اگزیک جو سٹینڈرڈ کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ دو لائٹ کے پوائنٹ دے دیئے یہاں پہ بھی تین دے دیئے اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کا آ جائے گا انٹرنیٹ کا یا آپ کا ٹیلی فون کا پوائنٹ آ جائے گا کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہیں باقی دو سائیڈوں پہ دونوں لائٹ پوائنٹ دونوں سائیڈوں پہ بیٹھ کے دو دو لائٹ پوائنٹ کے باکس دیئے گئے ہیں لائٹ پوائنٹ ہے جیسے جس کے ساتھ آپ کچھ اپنی لیمپ لگا سکتے ہیں چارجر لگا سکتے ہیں یہ ابھی ہم ایک کمرے کا صرف آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد آپ کا ایسی ہمارا یہاں پہ آئے گا اس والپ پہ ہمارا ایسی لگنے اب اس ایسی کا پوائنٹ جہاں سے درد چھا سے الیکٹریشن نے اور ڈی بی کی مدد سے اور فین باکس سے یہاں پہ پوائنٹ لیا ہے یہاں پہ ایسی لگنے جہاں بھی ایسی کے ہماری وائرنگ ہونی ہے جب انشاءاللہ ایسی کی وائرنگ ہوگی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے بیڈ روم کی سیٹنگ کے اس بطابق اگر آپ نے سائیڈ پہ لائٹ پوائنٹ کے باکس اگر آپ نے بنا لی ہیں وہ بنانے کے بعد اب آتے ہیں کہ آپ جہاں پہ ایل ایڈی لگاتے ہیں یا آپ کی میڈیا وال کون سی ہے اس بیڈ روم میں یہ میڈیا وال ہے میڈیا وال کے نیچے ایک دو تین باکس لگا دیئے تین بائی تین کے ایک کے اندر انٹرنیٹ یا ٹی وی کیبل آ جائے گی دو ہماری لائٹ پلک کے پوائنٹ لگ گئے ہیں باکس ہیں اس کے اندر آپ اس میں ہم یونیورسل یوز کرتے ہیں جس میں ہار طرح کی ساکٹ یا سوچ لگ سکتا ہے یہ چیزیں آپ کو ابھی ہم جب ابھی آپ کو میڈیا وال کے بتا دی ہے میڈیا وال آپ کی یہ سیٹنگ بن گی اس کے بعد ہم نے واشوم کا اندر انٹر ہونا ہے واشوم کا اندر انٹر ہونا ہے واشوم سے پہلے ہماری ڈریسنگ ہے یہاں پہ ہماری ڈریسنگ بنی ہے جو ہل شیر میں ہماری ڈریسنگ ہے اس ڈریسنگ کو آن کرنے کے لیے جب آپ نے اندر آنا ہے تو یہ باکس لگا دیا یہ لائٹ ہے ہماری ڈریسنگ کی لائٹ آن ہوجqueگی جیسے آپ ڈریسنگ میں آئیں گے واشوم کے اندر انٹر ہونے کے لیے ہمارا یہ باکس ہے اور ہم یہ لائٹ لائٹ کا پوائنٹ ہے سوچ لائٹ کا باکس ہے ادھر سے ہم واشوم کا اندر کی لائٹ آن کریں گے واشوم کے اندر ابھی جب ہم آج ہیں تو واشوم کے اندر یہ ہم نے تین آہ باکس لگا دیئے تین باکس لگے ہیں لائٹ پلک کے یہاں پہ ہمارا بیسن یا وینٹی یا کوئی چیز بھی بنیں گی اس کے مطابق ہم ہماری کوئی بھی جو وائشوم کا اندر ہم چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکٹرونس کی اس کے لیے آپشن ہے اس میں ایک جو ہم باہر سے کریں گے آن کرنے کے لیے ہمارا بوکس دی ہے وہ جب اندر آتے ہیں اندر ہماری وائشوم کا اندر آپ نش بناتے ہیں نش کے اندر لائٹ کا پوائنٹ ہے وینٹی بناتے ہیں وینٹی انڈر کاؤنٹر آپ لائٹ کا پوائنٹ دیتے ہیں وہ یہاں سے آن ہوگا اچھا تو یاں سے آن ہوگا آپ کا اگزاس فین ہائی وائشوم کے اندر اگزاس فین لازمی دیں اگزاس فین کا پوائنٹ لائٹ پوائنٹ بھی ہو ورہاں پہ آپ لازمی آج کل کچھ لوگ سیلنگ میں لگا رہے ہیں مگر ہمارا یہاں پہ ہم دیوار پہ لگا رہے ہیں سیلنگ بھی لگ سکتے ہیں سیلنگ میں پائپ لگا کے باہر آپ اگزاز کر سکتے ہیں مگر آپ نے الیکٹر کا جو وائر کا لازمی دینا ہے پوائنٹ ایک بیڈروم کے اور واشوم کی سیٹنگ آپ کو بتا دیا الیکٹر کل پوائنٹ کی ابھی ہم آ رہے ہیں ابھی ہم ٹی وی لونج میں کھڑے ہیں ٹی وی لونج میں ہماری یہ جو بڑی میڈیا وال بنے گی یہ وال سامجھل بنی ہے ابھی ہمارا سوڑا کام پینڈنگ ہے کچھ باکس ہمارے نیچے لگا دی ہیں اور ابھی اوپر ہمارے باکس لگنے ہیں اس طرح آج کا جتنا ہمارا جو کام سائیڈ پہ ہوتا ہے بیسی کام آپ کو وہ چیریں بتائی ہیں انشاءاللہ جب نیکس یہ پورے گھر کی ہماری وائرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ہم آپ کو ڈیٹیل میں اس کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں اسلام علیکم